السلام علیکم، نمشکار، سسریع کال، دوستو اور سبسکرائبر جتنے بھی بیوورز ہیں میرے اور سبسکرائبر ہیں آج میں آپ کو کمپوشٹ ٹیک کیسے بنتی ہے اور ہمارے بیگنوں کے پیڑ لگے ہیں ہم اس میں ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ اس کے کیا کیا فائدی ہیں اس کے لئے ہم کو یہ خاد چاہیے بلکل پکی ہوئی خاد اس میں ہمیں استعمال کرنی ہے اور ایک بالٹی میں اتنی ہم کو ضرورت ہے اتنی ہم خاد لے کے اس کو پانی ڈال دیں گے اس میں اس میں پانی ڈالوں اور اس کو اچھی طرح سے ہلا دیں گے لکڑی کے سارے یا آپ ہاتھ کے سارے بھی ہلا سکتے ہیں اور اس کو اس طرح رکھنا ہے سات دن سات دن کے بعد اس کا ہمیں استعمال کرنا ہے تو ہم اس کو ایسے ابھی رکھ دیتے ہیں اب یہ سات دن بعد ہماری یہ خاد پکے تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو اپنے بیگنوں میں استعمال کرنے جا رہے ہیں تو آپ بھی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں خاد اس کے فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہم خاد ڈالتے ہیں وہ دھیرے دھیرے پانی سے گھل کے گملوں میں یا جمین میں جاتی ہے تب پودوں کی جڑیں اس کو افسوسط کرتی ہے یہ پورا گھلا ہوا ہے یہ ٹی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ترل بلکل ہو گیا ہے اور چائے کے روپ میں اس کا کلر بھی ہو جاتا ہے اور اس کا جو پرباب ہے وہ جلدی آئے گا جو آپ خاد ڈالتے ہیں اس کے پیچے اس کا پرباب جلدی دیکھے گا پیڑوں پر اب اس کو اچھی طرح سے اہلا لیں گے آپ چاہیں تو اس کو چھان بھی سکتے ہیں اور بنا چھانے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو آپ دیکھیں ہم ایسے ڈالتے ہیں گملوں میں اور جمین میں بھی لگے ہوں تو جمین میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو چھان بھی سکتے ہیں لیکن اگر نہیں چھانے تو بھی یہ کام کریں اور یہ بلکل پکی ہوئی گوور ہے گوور کی خاد ہے اس کو بھی ڈالیں گے تو بہت اچھا اپنا پودوں پر پرباب دکھائے گا ابھی ہم اس کا جو پانی ہم نے تیار کیا ہے ٹی تیار کری ہے کمپوشٹی اس کو ڈال کے دکھاتے ہیں یہ مگے میں ہم ایسے پانی لے لیں گے اس کی ٹی جو ہم نے کمپوشٹی بنائی وہ مگے میں لے کے ہم پودوں پر سیدھے ڈال سکتے ہیں ایسے چھلکاو کے روپ میں ایسے ہم چھلکاو کر سکتے ہیں اگر آپ پر مسین نہیں ہو تو آپ ایسے بھی چھلکاو کر سکتے ہیں نہیں تو چھوٹی چھوٹی جو مسین آتی ہیں اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پورے پیڑ ہمارے طرح ہو جانے چاہیے اور اس کو ہم سیدھے جمین میں بھی دے سکتے ہیں پودوں کی جڑوں کے پاس پودوں کی جڑوں کے پاس دے سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے آپ اس کی تھوڑی سی گھڑائی گھڑائی کر لیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا پودوں کی جڑوں کے پاس بھی دے سکتے ہیں ایسے اور یہ بہت اچھا پرباب دکھائیں گے دو تین دن میں ہی آپ کے پودوں پر اس کا اثر دکھنا چالو ہو جائے گا یہ اس طریقے سے ہم اس میں پورے پودوں میں ایسے ڈال سکتے ہیں اور بہت اچھا پرباب ہمارے پودوں پر اس کا دیکھے گا تو دوستو آپ سے یہ جانکاری ہے سیر کر کے میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ہے پرباب میں ایک بار کروا چکا ہوں انہیں کسانوں سے تو بہت اچھا پرباب ان کے کھیتوں میں اور پودی جو لگائے تھے انہوں نے کھانے کے لیے سبجی بغیرہ جو پود لگائے تھے اسے بہت اچھا پرباب دکھاتا ہے ان کو تو اس لیے یہ اس بار میں آپ کے ساتھ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی میرے اس ویڈیو کو اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ اپنے دوستوں سے سیر کریے تاکہ یہ جانکاری اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے کمنٹ کریے میں آپ کا دوست لطیف پریسی دھنیباد